السلام علیکم this is geopolitics with انیلا شہزا جیسے کہ پچھلی میں نے اپنی دونوں پاڈکاسٹ میں یہ بات آپ کو ایمفیسائز کی تھی کہ اسرائیل کی اصل انٹینشن کیا ہے غزہ اور اسرائیل وار کے سلسلے میں اور کیا اس کی جو اسیسینیشنز جو اس نے سیریا میں کی اور اب تہران میں کیا لیبنان اس نے اسیسینیشنز کی کیا وہ صرف اس لیے کر رہا ہے کہ وہ اپنے اوپر جو ان کا حضباللہ کا ٹیک ہے یا مطلب ایران کی طرف سے ان کو جو پرابلم ہے اس کو اڈریس کرتے ہوئے اور حماس کی جو وار ہے غزہ کے اندر اس میں اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے کیا وہ یہ سارے اقدامات اسرائیل کر رہا ہے یا پھر اس کی انٹینشن یا اس کا جو گیم پلان ہے وہ اس سے بہت بہت بڑا ہے کیونکہ اگر اسرائیل چاہتا کہ صرف حماس کو اس نے ڈیفیٹ کرنا ہے اور غزہ کی ایشیو کو اس نے ریزولف کرنا ہے تو وہ تو وہاں پر تو وہ جینوسائیٹ کی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ اس کے وہاں پہ جاری ہی ہیں وہ تو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی اور جتنا بھی پیس پروسس چل رہا ہے جس میں ایرپ کانٹریز پیس پروسس کے لیے مطلب یقجہ ہوئی ہیں جس میں تمام مسلم کانٹریز جو ہے وہ یقجہ ایک آواز میں کھڑی ہیں کہ فوری طور پر سیز فائر کروائے جائے یو این نے کلی دفعہ کہہ دیا کہ فوری طور پر سیز فائر کروائے وہ تو اسرائیل مانتا نہیں ہے اور ڈیلی بیسس پہ وہ اٹیکس اس کے جاری ہیں غزہ کی اندر جس میں ڈیلی سو پچاس ڈیٹھ سو لوگوں کو مارا جا رہا ہے بے دردی سے بے رحمی سے اور without any impunity کوئی اس کو خیال نہیں ہے اسرائیل کو کہ میرے اوپر کوئی انٹرنیشنل لاؤ جو ہے وہ بریک کروں گا تو میرے خلاف جو ہے وہ کوئی کروائی ہوگی یو این کے اندر یا کسی بھی platform میں انٹرنیشنل platform میں تو وہ اس کو تو ایسا کوئی خوف ہی نہیں ہے تو پھر اب جبکہ وہ ہر چیز اپنی مرضی سے کر رہا ہے غزہ کے اندر ہم فلسطینیوں کے ساتھ تو پھر فلسطین سے باہر نکل کے سیریا میں جا کر کے اور تہران میں جا کر کے اور لیبنان میں جا کر کے ایسی حرکتیں کرنا اور انسٹیکیٹ کرنا کہ جی ان کو غصہ دلانا اشتعال دلانا پرووک کرنا اس وہ کہتے ہیں نا کہ اگر اب ایران کوئی ریٹیلیشن کرتا ہے تو وہ ان پرووک ریٹیلیشن نہیں ہوگی اس کی سوئل کے اوپر وہ پورا سوورن ہے کہ اس کی سوئل پہ کسی کوئی اجازت نہیں اس کا کوئی گیسٹ آیا ہوا ہے اور آپ جو ہے آ کر اس کی گیسٹ کو وہاں پہ اس کے گھر میں آ کر مار رہے ہو تو یہ تو ناقابل برداشت ہے یہ تو پرووک کرنے والی بات ہے سو یہی ماں آپ سے کل کہہ رہی تھے کہ اسرائیل کا جو بڑا گیم پلان ہے وہ یو ایس کے ساتھ مل کر کے ایک بہت بڑا گیم پلان یہ ہے کہ کس طرح سے پورے عرب ورلڈ کو دوبارہ سے کسی بھی بہانے سے ایک بہت بڑی وار میں دھکیل دیا جائے اور وہ وار کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ وار لڑی جائے گی ایران میں سعودی عرب میں گلڈ سٹیٹس کے اندر ایجپ کے اندر جارڈن کے اندر اور سیریہ کے اندر اور ایراک کے اندر یہ جنگ لڑی جائے گی اور یہیں کے لوگ جو ہیں وہ تباہ برباد ہوں گے یہیں کے شہر جو ہیں وہ تہس نیس ہوں گے اور یہیں پر خون بہے گا نہ یو ایس کے اندر بہے گا نہ یورپ کی کسی کنٹری میں برٹن یا فرانس جن کے جہاز یہاں آئے بھی ہوں گے اور جو دن رات یہاں پہ باومنگ کر رہے ہوں گے ان کی شہروں اور ان کی جو قصبوں میں کوئی خون نہیں بہرہا ہوگا لیکن ہم اور پھر پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ اس خوش فہمی میں رہتا ہے پاکستان کے لوگ سپیشلی ہماری سٹریٹیجک جو ایک کیمپ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کو مشورے دینے والا دیفنیٹلی اس کو تو اس کے پاس بہت زیادہ نوہا ہوگا لیکن عام لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ انٹیچبل ہے بگرز اکوانستان میں دو دفعہ وار ہوئی تب بھی پاکستان کے اندر کسی نے انٹر نہیں کیا اپنے بوٹس حراق میں وار ہوتی رہی سیریا پورے مطلب اسلامی ورلڈ میں وار ہوتی رہی لیکن پاکستان کو کسی نے ٹچ نہیں کیا پاکستان سمجھتے کہ اس کے پاس جو نیوکلئر آرسنل ہے وہ اس کو پرٹیک کرتا ہے بلکل اس میں ایک سچائی ہے سب کچھ ہے لیکن آپ یہ ہو چکے اگر ایک ایسی وار شروع ہو جائے جس میں پورا ہی مسلم ورلڈ جو ہے وہ انگیج ہو جائے تو پھر بہت زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ پاکستان کو بھی کسی نہ کسی وجہ سے اس میں وار ہونا پڑے گا اور یو ایس اور جو اس کے ساتھ ہی ہیں ان کو بہانہ مل جائے گا دوبارہ سے ایک دفعہ کہ پاکستان کو کس طرح سے دہست نیس کرے اور انڈیا جو کہ ان کا ایلائی ہے یو ایس کا سٹریٹیجک ایلائی بہت سالوں سے وہ تو مطلب اپنے دات تیز کے بیٹھا ہے کہ کس وقت کوئی ایسا بہانہ ملے کہ ہم اپنے جہاز اڑائیں اور مطلب پورا نیوکلئر ان کا تباہ کریں اور ان کے شہروں کو نیوکلئو باموں سے اڑا دیں تو یہ جو ایک بظاہر ایم پرابابل سیناریو ہے یہ پرابابل بن سکتا ہے جب اگر اس طرح کی ورلڈ وارڈ 3 کے سیناریو میں پورے جو مسلم ورلڈ کو ایراب ورلڈ کو لے کے آیا جائے گا بگرز آپ کو یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ ایراب ورلڈ میں کا بہت سٹونچ اہلا ہے سعودی عرب کا بہت سٹونچ اہلا ہے اور سپیشلی جو مکہ اور مدینہ کے مقدس شہر ہیں ان کا گارڈین جو گارڈین شپ ہے اس میں ہم اون کرتے ہیں کہ اگر ان شہروں کے اوپر کچھ بھی آنچ آنے کا خطرہ ہو تو پاکستان فرس تمام چیزیں چھوڑ کے پرائیورٹی پر یہاں پہنچے گا ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے سو ون کے نوٹ سے کہ ہم لوگ ایڈیالوجیکلی یا ایکنومیکلی یا سٹرٹیجیکلی جو ہے نا سب سے الگ تلق ہیں اور ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا ہمیں کسی سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے اور بہت سارے اینالیسٹ جو ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ کسی اور کی وال میں ہم کیوں انوالو ہو رہے ہیں بکرز ہم ایک گلوبل ویلیج میں رہ رہے ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے محلہ ہے کہ آپ سمجھے کہ آپ محلے میں رہ رہے ہیں اور آپ کے محلے کے چار پانچ گھروں میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میرا اس سے کیا تعلق ہے تو this is the kind of thinking that some people want to propagate in our country in our people that we don't need to care about anything that's happening in the region in the countries that are our friends, our allies in the countries with whom we have very strong historical relations so this is what i was trying to bring up کہ ایسا تو نہیں ہونے والا اور یہی نیوز آج کی ہے جو آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہوں کہ یو ایس نے اعلان کر دیا ہے اب سے کچھ گھنٹے پہلے ہی کہ جو اس کے فائٹر جیٹس کیریئر شپس ہیں بڑی بڑی وہ اور اس کے جو جیٹس ہیں اور اس کے مزید آرسینل ہیں وہ ان سب کو میڈل ایسٹ میں بھیجنے والا ہے یعنی کہ میڈل ایسٹ سے مراد ہے کہ وہ میڈیٹرینین اوشن میں جو ہے سی کے اندر ان سب چیزوں کو بڑھانے لگا ہے لے کے آنے لگا ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا مطلب اس کے بعد کیا ہوگا تو اس کا تھوڑا سا میں آپ کو دوبارہ سے بتا دوں کہ جب تہران میں اسمائل ہانیہ کو اسیسنیٹ کیا گیا شہید کیا گیا تو ظاہر ہے خمینی نے اور ایران کی دیگر جو بھی منسٹریز ہیں انہوں نے بہت سخت غم و غصے کا اظہار کیا اور خمینی نے یہ کہا کہ یہ تو ایسی بات ہے جس کا ہم بدلہ لینا اور ہانیہ کے خون کا بدلہ لینا یہ ہماری ڈیوٹی ہے اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے تو اس خمینی کے بیان کے فوراں بعد جو ہے ہزباللہ جو کے لیونان کے اندر موجود ہیں اور جو مستقل دس مہینے سے اسرائیل کی جو نوت ہے اس کے اوپر بومنگ کر رہے ہیں ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اسرائیل کو انہوں نے کہا دیا کہ جو اب جو یہ کانفلکٹ ہے یہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد اور کمینی کے سیلان کے بعد کہ ان کی خون کا بدلہ لینا یہ اب ہماری ڈیوٹی ہے ہمارا فورز ہے اس کے بعد جو ہے یہ جو کانفلکٹ ہے وہ ایک نیو فیز کے اندر داخل ہونے والا یعنی کہ اس سے پہلے جس طرح سے وہ کنسٹرین کے ساتھ حملے کر رہے تھے اسرائیل کے اوپر اب شاید وہ کنسٹرین نہ رہے اور اب وہ کھلے آم کیونکہ ہزباللہ کے پاس آرسینل کی تو کمی نہیں ہے ویپنز کی مزائلوں کی کوئی کمی نہیں ہے فائٹرز کی بھی کوئی کمی نہیں ہے لیکن وہ کنسٹرین کیوں کر رہے تھے کہ شاید پیس کی طرف آ جائے بات شاید اتنا پرچہ ڈالنے سے شاید اسرائیل کہہ دے تو لیکن وہ تو اس طرف نہیں آ رہے بلکہ مزید وہ پرووکیٹ کرتے چلے جارہی سیریا کو کبھی لیبنان کو کبھی ایران کو تو ہزباللہ نے بھی یہ کہہ دیا اس کے بعد آپ کو پتہ یمن میں جو انسار اللہ ہے ان کا تو like day one سے ہی ان کے ساتھ بہت شدید الائنس ہے اور اس طرح سے یہ ان کی جو حانیہ کے حق میں مزید یہ جلوس انہوں نے نکالے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب سے اکتوبر سات اکتوبر سے یہ جنگ شروع ہے کئی دفعہ اس طرح کی بڑی بڑی پروسیشنز یمن کے اندر دیکھنے میں آئی ہیں جو کہ بالکل ایکسٹرا آرڈنری ہیں اور یہ دیکھیں اتنی اورگنائز اور اس طرح بھرپور طریقے سے اور مکمل طور پر یعنی اورگنائز ہو کر وہ ساتھ دیتے ہیں ہماس کا غزہ کے لوگوں کا فلسطین کا اور اب یہ اسماعیل حانیہ کے پوسٹرز لے کر اور مزید اور اسیسنٹ جو لیڈرز ہیں جن کو اسرائیل نے کچھ ہی عرصے میں اسیسنٹ کیا ان کی تصویلیں لگا کر انہوں نے اتنا بڑا یہ کیا اور اگن انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب اسیسنٹ ریٹیلیشن ہوگی ہماری طرف سے اسرائیل کے خلاف کیونکہ وہ اس طرح کی اسیسنٹ کر رہے ہیں مطلب جنگی طریقے نہیں ہیں یہ یہ ایسپیوناج کی طریقے ہیں یہ انٹرنیشنل نوم کو بریک کرنے کی طریقے ہیں یہ وہ طریقے ہیں جس میں ڈپلومسی دو ملکوں دو لوگوں کی بیچ میں ختم ہوتی ہے مطلب اب آپ یہ سوچیں کہ اسماعیل حانیہ جو کے لیڈ کر رہا تھا پیس ٹاکس کو اسی کو آپ نے شوٹ آن کر دی تو آپ پیس ٹاک کس سے کرنے والے ہیں اب آپ کس پارٹی سے پیس ٹاک کریں گے جبکہ آپ نے اس پیس ٹاک کے ہیڈ کو ہی اسیسنٹ کر دیا so this is what's happening اتنی سیویریٹی پہ لے کر کے آ گیا ہے یہ کور نیوز اس سے ریلیڈڈ کے اسیسنٹینز ڈیڈلی اگریشنز آن لیبانون اور ہیزبولہ رسپانس بہت ڈزنس آف راکٹس یعنی اسیسنٹین نے ان اسیسنٹین کے بعد مطلب تھوڑا سا بیک فوٹ نہیں کیا کہ میں نے اتنی بڑی بات کر دی ہے تو مطلب آپ تھوڑا سا ریسپائٹ کر لیتے ہیں تاکہ فالی طور پر ایران ریٹیلیشن کرنے پر نہ آ جائے تو میں تھوڑا سا خاموش ہو جاتا ہوں لیکن نہیں اسرائیل نے لیبانون کے اندر بھی اٹیکس کو مزید بڑھا دیا غزہ میں تو وہ چھوڑے ہی نہیں رہا ڈیلی بیسس پر اٹیکس ہو رہے ہیں تو ہیزبولہ نے اس کا ریسپانڈ کی جیسے کہ انہوں نے کہا بھی تھا ابھی پچھلی جو نیوز میں آپ سے شیئر کیے کہ اب ہماری طرف سے ڈیسائیسیو جواب آئے گا لیکن فیلحال ان کی طرف سے اسی طرح کے راکیٹ اٹیکس ہو رہے ہیں جیسے کہ پہلے بھی چلتے آئے ہیں بہرحال جو اصل خبر ہے وہ یہی ہے کہ یو ایس جو ہے اس نے کہہ دیا کہ ہم جیٹس اور وارشپس جو ہیں وہ ڈیپلائے کر رہے ہیں میڈلی اس میں اور ایران کی جو تھرٹ ہے اس کی وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں اس نے کہا کہ یو ایس جو ڈیپلائے ایڈیشنل وارشپس اور فائٹر جیٹس تو دی میڈلی اس تو ہر ڈیفنڈ اسرائیل فرم پاسبل اٹیکس بائی ایران اور ایران ایٹس پروکسیز جب وہ میڈلی اس کہہ رہا ہے تو دیٹ میز کہ وہ یہ کہہ رہے کہ صرف میڈیٹرینین کے اندر ہی یا ریٹسی کے اندر ہی ہم اپنے یہ فائٹر شپس اور یہ کیریئرز لے کر نہیں آئیں گے بلکہ ہو سکتے ہیں ہم پرشن گلف کے سامنے بھی مزید لاکر کے یہ کیریئرز کھڑے کر دیں تاکہ ہم ڈیریکٹلی ایران کے اوپر اٹیک کرسکیں تاکہ ہم ڈیریکٹلی اس کو روک سکیں اگر ہمیں دیکھیں کہ وہ کچھ بھی کرنے لگا ہے مسائل ڈیفنس فرسز آ پلیس آن سٹیٹ آف انکریس ریڈینس تو ڈیپلائی پلیس کے اندر بھی جو مسائل ڈیفنس کی جو فرسز ہیں مزید چاہے وہ لینڈ بیس ہوں چاہے وہ نیوی بیسٹ ہوں یا چاہے وہ ایر بیسٹ ہوں ان سب کو انکریس ریڈینس پہ تیار کنڈیشن میں انہوں نے کہا دیا ہے کہ آپ لوگ تیار ہو جاؤ کسی بھی وقت ہم آپ پہ آرڈر دے سکتے ہیں کہ آپ لانی جگہ پر جا کر اپنے حملے شروع کر دیں سو یہ چیز ہو رہی ہے ایک اور جگہ سے بھی اسی چیز کو کبر کر لیتے ہیں کہ یو ایس سنڈنگ ایرکرافٹ کیریرز وارشپ فائٹرز کاربون سو مدلیس از ریجن ایمبریس فور ایرانیان ریٹیلییشن یعنی آپ پہلے خود ہی پروک کر رہے ہو پہلے اب اس کے کیاپٹل میں جا کے اس کے ایک گیس جو کیا اوہ سرمنی اٹینڈ کرنے آیا ہے اس کے اس گیس ہاؤس میں جا کر اس کو آپ قتل کرتے ہو پھر آپ کہتے ہو ایران ریٹیلییٹ کرے گا اور اس ریٹیلییشن کے خچے کے اوپر آپ اتنے ساری جنگی سامان وہاں پہ بھیج رہے ہو کہ اسرائیل کو کچھ نہ بھو جائے what is this game plan i mean what is this happening you don't remember what happened in the arab spring arab spring میں یہ ہوا تھا سیریا کہ میں آپ کو example remind کرا دیتی ہوں کہ سیریا میں ایک rebel force جو چند سو لوگوں کے اوپر مشتمل تھی اور definitely وہ ایسے rebels جن کو US نے arms دیئے تھے انہوں نے fund کیا ہوا تھا انہوں نے ہی train کیا ہوا تھا اور انہوں نے بشار السادھ کے خلاف like protest کرنے شروع کر دیے اور مطلب arms بھی اٹھا لیے کہیں کہیں اور ان کو جب روکنے کے لیے بشار السادھ نے اپنی military کو بیجا تو انہوں نے بولا کہ بشار السادھ جو وہ democracy کا دشمن ہے اور پھر سارے ملک اس میں انٹر ہو گئے نیٹو کی سارے اور انہوں نے یعنی دس گیارہ سال تربیل جنگ جو ہے وہ لڑی ہے سیریہ کے اندر ابھی بھی کچھ بیسز ان کے وہاں موجود ہیں ابھی بھی انہوں نے پوری طرح آگ لگانی ہے تو پھر وہ کوئی چھوٹا سا فالس فلاگ کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں پھر وہ خود انٹر ہو جاتے ہیں وارن ٹیرر میں بھی یہی کچھ ہوا تھا اس کی ڈیٹیلز بھی میں آپ کو بتاؤں گی لیکن the thing is کہ this is a very dangerous precedence and this is the thing that the is rale and the u.s were trying to move towards اور اسی لئے اگر میں آپ رمائن کر رہا ہوں کہ یورپ میں دو مہینے پہلے تمام ان کے جو بڑے ملکوں کے آرمی چیف سے انہوں نے کہا دیا تھے کہ یورپ کو اب وار کے لئے تکار ہو جانا ہے چاہیے تو اس ، جانا ڈیو سو ڈیو 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 جلس میں مجھے کچھا ہماری، ابھی آنے کے لئے اس کے لئے یہ سبب، اچھا ہماری مجھے دیتے ہیں